اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلام دے کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے آج آپ کے لئے بیکٹ پاستہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے علاوہ ٹپ بھی ہے لیکن پہلے ہم جلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور اس کے بعد آپ کو ٹپ دوں گی تھوڑا سا آئلیا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے کیومن سیڈز اور اس کے بعد ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد چکن کیومن ایڈ کریں گے چکن کیومن کو ہاف میں نے کوک کر لیا تھا اس میں سے جو پانی ریلیس ہوتا ہے اسے ڈرائی کر لیا تھا اور ساتھ ہی تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا چلی پاورڈر ایڈ کیا تھا باقی کا سالٹ یعنی ہاف ٹی سپون اس میں میں اب ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون چلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ون کپ ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ایڈ کریں گے اتنا یہ سوسی بنے گا ہاف کپ فروزن سویٹ کورن ایڈ کریں گے اب ہم پاستہ بوائل کر لیں گے بوائلڈ پاستہ کو کیمے میں ایڈ کر دیں گے اب ہم وائٹ ساوس بنائیں گے اور اس کے لئے ہم تھوڑا سا بٹر لیں گے اور اس میں ون فورت کپ میدہ ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپونز مزید میدہ ایڈ کریں گے فور سے فائل منٹس تک اسے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اور اس میں سے جب ہل گھیل کی خوشبو آنے لگے گی اور کلرز چینج ہو جائے گا تھوڑا سا تو اس میں پھر ہم دودھ ایڈ کر دیں گے فور کپس دودھ ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ وسک چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمز نہ بنے اگر لمز بن جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا مسلسل وسک چلانے سے لمز ختم ہو جائیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم سالٹ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کرشڈ بلیک پیپر ایڈ کریں گے جبکہ اس میں ہم اوریگانو ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ہمیں اس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید ٹھیک ہو جائے گا اگر بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیجئے گا یہ کچھ کیرٹس ہیں انہیں ہم فور سے فائی منٹس تک کوک کریں گے اور اس میں دو چھوٹکی سالٹ ایڈ کریں گے ہاف پاستہ میں نے نکال لیا تھا باقی کے پاستہ میں ایڈ کریں گے کیرٹس اور اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا بنایا ہوا وائٹ ساوس اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ایک ٹریل لیں گے اور اس میں ایک لیئر لگائیں گے پاستہ کی اس کے بعد وائٹ ساوس پور کریں گے اب ایک لیئر لگائیں گے شرد اٹ موزرلہ چیز کی اس کے بعد پھر سے پاستہ کی ایک لیئر لگائیں گے وائٹ ساوس پور کریں گے اس کے بعد شرد اٹ موزرلہ چیز سپرنکل کریں گے اور ساتھ ہی فریش گرین اینڈ ریڈ چیلی سے گارنشنگ کریں گے اب اسے آون میں ٹوینٹی منٹس کیلئے رکھیں گے وان ایٹی سینٹی گریٹ پر آج کی ٹپ یہ ہے کہ چائے والی چھلنی کو ہمیشہ صاف کیسے رکھا جائے کہ خراب بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کے سراخ بند ہو یہ چھلنی میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں اسے صاف رکھنے کے لیے بس ایک سمپل سا طریقہ پلائی کرتی ہوں جس کی وجہ سے نہ تو یہ بلیک ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے سراخ بند ہوئے ہیں میں ایسا کیا کرتی ہوں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی چائے بنائیں اور چھلنی یوز کریں تو اس میں پتی کو کبھی بھی پڑھا نہ رہنے دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھلنی کے سراخ بند ہو جاتے ہیں چھلنی میں سے پتی کو فوراں نکال دینا ہے اور اسے واش کر کے رکھنا ہے میں یہ ڈش لیکوڈ یوز کر رہی ہوں آپ جو بھی یوز کرتے ہیں اس سے چھلنی کو فوراں واش کرنا ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ چھلنی کے نہ تو سراخ بند ہوگے اور نہ ہی اس پر سٹینز آئیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ فوراں واش نہ کرنا چاہیں کیونکہ جب چائے بنی ہو تو فوراں پینے کو دل کرتا ہے اور اگر چھلنی واش کرنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے چائے تھنڈی ہو جائے تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے چھلنی کو پتی سے خالی کر دینا ہے اس کے بعد سوس مین میں رکھ کر اوپر سے پانی ڈال دیں پانی اتنا زیادہ ڈالنا ہے کہ یہ اس میں پوری طرح کور ہو جائے پھر جب آپ اسے واش کرنا چاہیں تو کر لیں جب آپ یہ طریقہ پلائی کریں گے تو اسے یہ ہوگا کہ نہ تو اس کے سراخ بند ہوں گے اور نہ ہی اس پر کوئی سٹین آئے گا اور یہ اپنی مدد پوری کرنے کے بعد ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن کبھی بھی خراب نہیں ہوگی ہمارا پاستہ بیک ہو گیا ہے اسے میں نے اون سے نکال لیا ہے اب میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوسی بنا ہے تو یہ تھی آج کی ڈش اینڈ ٹپ امید ہے آپ کو دونوں اچھی لگی ہوں گی جزاکم اللہ خیر آپ میرے چینل پر آئے اینڈ تک میرے ساتھ رہے زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ڈش اینڈ ٹپ کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ